اسلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کا ولاق کرتے ہیں شروع یار آج ایک گنڈیوز بھی ہے اور مومن بھائی کے لئے ایک سرپرائز بھی ہے سرپرائز اور میرے لئے ہاں کیا بات ہے کون سرپرائز ہے گیس کرو کوئی نیا مرگہ تو نہیں ہے آج نہیں یا مرگے کے ساتھ والی جو مرگے لانی تھی وہ تو نہیں لیکن یہ سرپرائز ابھی تمہیں نہیں ملے گا نہیں یار جلدی بتاؤ یار دیکھو مومن بھائی سرپرائز کا نام سن کے اتاولہ ہو رہا ہے کہ جلدی دکھاؤ یا بتاؤ کون سا ہے تو یار مومن بھائی کبوتر نکال رہا ہے میرا سرپرائز یار سرپرائز مل جائے گا یار کبوتر تو نکلنے دو آپ نے کہا تھا کبوتر نکال لو نہیں ابھی کبوترو کو دانر ڈال کے فوراں ہی سرپرائز ملے گا آجاو یار دانے کھالو پھر سرپرائز ابھی لیے نایر چیز بھیجی یار جلدی آو جلدی آو جلدی کھاؤ یار ویسے یہ جو ہے بھرک پوشن ہے نا یہ بہت زیادہ تیز ہے دانے کھانے میں یہ باقی کبوتروں سے زیادہ کھا جاتے ہیں یہ والا دروازہ کھولو سرپرائز مل جائے گا ہاں دروازہ کھولتے ہی مل جائے گا ہاں دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھو کہ سرپرائز مل جائے گا ملا سرپرائز نہیں ملا رکھ میں دکھاتا ہوں تو یار ابھی مومن بھائی کو سرپرائز دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت پر جوش ہے سرپرائز دیکھنے کے لیے دکھا دو دکھا دو یار جلدی سے دکھا دو سچ میں سچ میں سچ میں سچ میں دکھا دو یار یہ کس کے ہیں یار سفید والے کتنی ہیں گوڈ نیوز یار رشید صبح صبح آیا ہوں نے نکالنے کے لیے کبوتر دیکھیں ابھی آپ نے بچے تو نہیں دیکھے نا وہ ایک ساتھ ہی دیکھیں یار میں بہت خوش ہوا یار یہ دیکھا تو یار بچے اٹھا کے دکھاؤں دکھاؤ یار یار بچے بہت چھوٹے ہیں یار ہاں یار رات کو تو نکلیا ہے وہ سردی ہے نا کبوتر دون کو نیچے رکھا ہوا ہے تو ابھی ایک دو دن کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضرور تو یار پہلے پیجن کے جو بیبی نکلے ہو تو وہ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں جلدی سے ماشاءاللہ بیبی یار یار یہ دیکھو یہ بہت سفید لگ رہا ہے نہیں یار یہ یہاں سے نا لال خال نکال رہا ہے یہ لال ہوگا نا یہ لال ہوگا یہاں سے تو سفید ہے یار یہ ایسے سب بڑے ہوتے جائیں گے تو اپنے خال نکالتے جائیں گے پھر جب بڑے ہوتے جائیں گے کون سا نر پہ گیا کون سا مادہ پہ گیا کچھ دن بعد دیکھیں گے دوبارہ ان کو یہ تکیونہ دس دن تک ان کا پتہ چال جائے گا چلو ابھی ان کو اندر رکھو سردی لگ رہی ہے سردی بہت ہے بہت سردی ہے احتیاط سے رکھنا رشید بھئی بہت نادے کہ ہوتے ہیں رشید بھئی احتیاط سے رکھنا رشید بھئی ان کو بند کرو اپنے پیٹا اس میں چلتے ہیں دوبارہ کام باقی ہے مرگیں کو تھوڑے سے دانے ڈال دو چلو چلتے ہیں مومر بھئی آج اس کو نکال دیتے ہیں نہیں نکالتے نہیں ہے یہ اب باہر مرگوں سے لڑے گا یہاں یار یہ ویسے بھی لڑتا بہت ہے اس ویسے بھی لڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ رات ہم نے روٹی بگو کر دیتی مرگیں کے لیے آج 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 کھالے کھالے پراغ ڈال دی تو پیٹا اس طرف چلتے ہیں ہاں یار چلو بہت کام پڑا ہوا ہے دن بھی کافی آگئی رات کو ہم نے ادھر سے آرزی طور پر دروازہ بند کر دیا تھا کیونکہ ابھی تک دروازہ ہم نے یہاں سے لگوانا ہے سب سے پہلے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو دوستو ہم اپنے پیٹ آوس میں پہنچ گئے ہیں رات کو ہم نے یہاں پہ کام چھوڑ دیا تھا تو اب اس کی صفائی کرتے ہیں سب سے پہلے اور بعد میں ان کے اوپر لے بھی کرنا ہے تو جلدی سے کام کمپلیٹ کرتے ہیں آج یار مومن بھئی ابھی صفائی کو چھوڑو سب سے پہلے اس کے اوپر پانی لگا دیتے ہیں یار مومن بھئی پانی اچھے طریقے سے لگانا یار اس کی مضبوطی پانی سے بنتی ہے دو مرتبہ لگانا ہے دو مرتبہ لگانا ہے مومن بھئی ادھر فرنٹ سیڈ پہ پانی دھیان سے لگانا یار ٹوٹنا جائے نہیں ہناڑی کی بات نہیں ہے تو یہ سیمنٹ نہ ٹوٹ جائے یار تو یار ابھی ہم نے سب سے پہلے چھت کے اوپر لیپ کرنا ہے تو ابھی گھرہ بناتے ہیں اور لیپ کرتے ہیں یار ہم توڑی لے کر آگئے ہیں ابھی اس کو مٹی میں مکس کرتے ہیں پھر اس میں پانی ڈالیں گے یار رشید بھی یہ کیا کیا پہلے تھوڑی اور متی کو مکس کرنا تھا بعد میں پانی ڈالنا تھا جارinvest میں تھوڑی ڈال دیں گے پانی بھی ڈال دیں گے طور پھر یہ مٹی اوپر ڈال کے مکس کر دیں گے یار مکس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا Shim성 یہ ترہ بہت آسانی سے بن جائے گا چلو خود بنانا پھر میں بناؤں گا میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کام تو میں بھی کرتا ہوں چلو دیکھتے ہیں شید بھی آپ نے توڑی تو ڈال دیا لیکن مجھے توڑی زیادہ لگ رہی ہے کچھ نکال لیتے ہیں کچھ نکال لیتے ہیں کچھ نکال لیتے ہیں کچھ نکال لیتے ہیں بعد میں مکس کر دیں گے کام ہوئی تو اتنے زیادہ بھی نکالنا کافی ہے بس پھر بعد میں مکس کرنا مشکل ہو جائے گا بس کافی ہے کافی ہے نا زیادہ نکال گیا تو دوستو ہم نے یہاں پر توڑی اور مٹی ڈال دیا ہے ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالتے ہیں پھر اس کو مکس کر دیں تو دوستو رشید بھی پاپ لے کر آگئے ہیں ابھی اس میں پانی ڈالنے لگے ہیں تو دوستو رشید بھی نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پہلے جاتے ہیں کیج کی صفائی کر لیتے ہیں بعد میں اس کو مکس کریں گے رشید بھئی سورج گروب ہونے لگا تو جلدی سے کام ختم کریں رشید بھئی آپ آج تھکے ہوئے لگ رہے ہیں تھکے ہوئے تو اتنے نہیں ہیں لیکن سر میں بہت درد ہے سر میں درد ہے رشید بھئی کے سر میں درد ہے اس لئے آپ اس کو ریس دیتے ہیں اور ابھی ہم خود ہی کام کرتے ہیں تو یار میرے سر میں درد تھا اس لئے مومن بھئی اکیلا کام کر رہا ہے سارے ٹوٹے جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع کر رہا ہے اچھا دوستو آج کی ویڈیو یہی پہ انٹ کر رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کومنٹ تو بنتا ہے یار